اسلام علیکم و دوستو مرہا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو کو ضائع ملے چاہئے کو لائک کر میڈر سبسکرائب کریں آج ہم آپ سے کلام ان نار کے بارے بتائیں کہ جہانم کا کلام جہانم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کریں گے اللہ تعالیٰ کیا تو بھر گئی جہانم کچھ اور ہے تو بھی لائیے یکو خیوم یاکول جہنم حل امتلاتی و تقول حل ممزید قیامت کے روز ہم جہانم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے سورے کاف آئید نمبر تیس جہانم کافروں کو آتے ہوئے دو سے ہی دیکھ لے گی جب جہانم کافروں کو دو سے آتے ہوئے دیکھے گی تو کافر جہانم کا غصہ چیہنا چلانا سن لیں گے جہانم کی دو آنکھیں جن سے وہ دیکھے گی کان ہے جس سے وہ سنے گی اور زبان ہے جس سے بات کرے گی آدھا وہ روئے وزن سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صرف میں قیامت کرو جہانم سے ایک گردن نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوگی جسے وہ دیکھے گی دوکان ہوگی جسے وہ سنے گی زبان ہوگی جسے وہ بولے گی اور کہے گی میں تین آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں اللہ کے مقابلے میں سرقش اس سے اناد رکھنے والا اللہ کے ساتھ کسی دوسری کو پکانے والا اور تصویریں بنانے والا ترمہ دن اس کو روایت کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہانم کی آگ سے بچاؤ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو جہانم کی آگ سے بچنے اور اہل وعیال کو بچانے کو حکم دیا ہے یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے جس کا اندر انسان اور پتھر ہے اور جس پر نہایت تنک ہو اور سخت کی فرشتیں مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو حکم بھی دیا جاتا ہے اسے بجاہ لاتے ہیں تمام امجہ اکرام علیہ السلام نے اپنی امت اور جہانم کے عذاب سے بچانے کی تحقیت فرمائی ہاں نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کی آئیت لَقَرَسَلْ لَنُوحَنِ الْاقَوْمِهِ فَقَوْلَيَا قَوْمِ اَقُدُ اللَّهَ مَالَكُ مِنِ الْاہِن غَيْرُ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرح بیجے اس نے کہا اے برادرانِ قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ تمام تمہارا کوئی الہ نہیں میں تمہارے حق میں ایک ہونلاک عذاب کے دن سے ڈڑتا ہوں سورہ عراف آیت نمو انسٹھ حضر ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے وَقَالَ إِنَّمَا تَخَسُّ مِن دِلْنَا لَهِ وَتَانَ مَوَدَّدَ بِيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَةِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بھٹوک اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا مگر قیامت پر تم ایک دو سکنٹ کارٹ کرو گے اور ایک دو سپر لانت کرو گے تمہارا ٹکانہ آن ہوگا جہاں کوئی بھی تمہارا مددگان نہیں ہوگا سورہ انقبوت آیت نمبر پچیس حدود علیہ السلام وَسْكُرَا خَعَاد ذرا انہیں آت کے بھائی حود کا کسا سنا جب اس نے احکاف جگہ کا نام اپنی قوم کو خبردار کیا اور اسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے انہوں نے خبردار کیا کہ اللہ کیسا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کی عذاب کا ڈار ہے حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَهَا مَا دِيَنَا خَعَهُمْ شَعَيْبًا قَالَ اور مادین والوں کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے لحوات مارا کوئی علا نہیں اور نابطورن کبھی نہ کرو آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے دھرے کل تم پر احسا دین آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیل لے گا سورہ حود آجت نمبر چوراسی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اے فیرون ہم تیرے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں سلامتی اس کے لئے جو رائے راست کی پیروی کرے اور جو جھٹلائے اور موں موڑے اس کے لئے آجت نمبر تیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَقَالَ الْمَسِيْ وَيَا بَنِي سَيْرَ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمِ مِنَّهُمِي وَشِقْبِ اللَّهِ اے مسیح اور مسیح نے کہا ابن اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھریا اس میں اللہ نے جنت رام کر دی اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگا نہیں سلام آئید آئیت نمبر بہتر دیگر انبیاء ورسول وَمَا نُوْسِلُ مُوْسَرِنِ إِلَّا وَشِرِينَ وَمَنْزِرِينَ فَمَنَا عَمَنَا وَاسْلَحْفَ لَا خُوفُنْ عَلِيهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّذِينَ قَضَوْ بِعَایَاتِ نَيَ مُسْلُمُ الْعَظَبُ الْمَحْقَانُ وَيَفْسُقُونَ اور نہیں بھیجتے ہیں اس کیلئے کہ نیک عمل کرنے والوں کو وہ اچھے انجام کی خوشحبری دیں اور برے عمل کرنے والوں کو عذاب سے رہے ہیں پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں وہ اپنے تازے عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لئے نخوف ہوگا نواب کھائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹھ لائیں گے ان کی نفرمانی کو جیسے عذاب آ کر رہے گا سوئے نام آیتہ مر تالی سے انچاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیر کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے اجسائے میں آخر کون سی بات جنون کی ہے وہ تو ایک سخت عذاب کیامہ سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے سورة سبعہ نمبر چھیالیس رزاق اللہ